اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہمارا ٹیسٹ سریز شروع ہے ایکچرز کی سریز جو ہے ہمارے پاس سکس پوائنٹ تھری پیچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو سکس پوائنٹ تھری کے قویسٹن نمبر ون کے سکس پارٹ کرائے تھے سمجھائے تھے جو کہ سکس پارٹ میں نے کہا تھا ویری امپارٹنٹ ہے اب اس کا سیون پارٹ کرتی ہیں قویسٹن کیا تھا ہمارے پاس کے فیکٹریزیشن میتھڈ سے ہم نے اس کا سکیئر روٹ فائنڈ کرنا ہے اور بتایا تھا سٹوڈنٹ کے سکیئر روٹ اس وقت فائنڈ کرتے ہیں جب ہمارے پاس کیا ہو سکیئر ہو آیا ہیےalım دیکھتے ہیں اس قویسٹن کو اب ہمیں سکیئر بنانا ہے سٹوڈنٹ دیکھو اگرڑ دیکھو سٹوڈنٹ ہے کیٹو ہمارے پاس کیونکہ اس کے اوپر سکیئر ہے اگر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کی ٹو ہے تو ہمیں Everybody B کی ٹو چاہیے اگر ہم کہیں B کی ٹو تو ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ڈویل جو ہے کسی کا ہور کمپلیٹ سکیئر نہیں ہے اب دیکھو ہمیں A B سیم چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ پیچھلے کوسٹن کے اندر بنانا ہوتا ہے اگر اس کو میں لیتا ہوں دیکھو یہاں پر کیا ہے X کی ٹو ہے لیکن یہاں پر کیا ہے X اگر میں دیکھو سکیئر کھلتا ہوں تو X کی پاور کتنا ہو جائے گا فور لیکن مجھے X کی پاور فور نہیں چاہیے کیا چاہیے ایکس چاہیے اب یہ سیم نہیں ہوں گے ایکس کی فور آجائے گا ادھر کیا آجائے گا ایکس اگر اس کا سٹوڈن دیکھو اگر اس کا میں سکیئر کھولتا ہوں تو کیا ہو جائے گا ایکس کی سکیئر ہو جائے گا لیکن مجھے بھی ادھر کیا چاہیے ایکس کا سکیئر ایٹ میز ہم اس کو اوپن نہیں کریں گے اب اس کو اوپن کریں گے کیوں کیونکہ اس کو اوپن کرنے کے ایکس کی پاور فور آجائے گا لیکن میرے پاس اس آگے اے بی میں جو ٹو اے بی آئے گا اے کے اندر ایکس کی پاور فور نہیں آئے لیکن اگر اس کو اوپن کروں تو ایکس کی پاور کتنے ہو جائے گا ٹو تو یہ ٹرم سیم ہو جائے گی جب یہ سیم ہو جائے گی تو اس کو میں اے کنسیڈر کرلوں گا پھر بی کو ہم بنا دیں گے سپریکٹ کر کے یا دیکھیں گے کنڈیشن ہے ہمارے پاس اب اس کو اپنے سٹوڈنٹ اوپن نہیں کرنا کیوں کیونکہ اس کو اوپن کرنے کے دوسری ٹارم ہمارے پاس نہیں بنتی اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے مینس 4 اس کا سکیئر کھولیں اے کی ٹو پلاس بی کی ٹو آگے کیا ہوتا ہے پلاس ٹو اب آگے کیا ہوتا ہے اینٹو اینٹو بی اور پلاس کا کیا ہے ٹویل اب اس میں دیکھیں سٹوڈنٹ اے بی کیا ہو جاتا ہے کینسل ہو جاتا ہے ایکس کی ٹو پلاس ون بائی ایکس کی ٹو ہول کی پاور ٹو مینس 4 ادھر کیا بچے گا ایکس کی ٹو پلاس ون بائی ایکس کی ٹو تو پلاس کا کیا بچ گیا ٹو اور پلاس کا کیا ہے سٹوڈنٹ ٹویل اب دیکھو یہ چیز سیم آگیا لیکن ٹو خراب کر رہا ہے ہمیں ہمیں کیونکہ یہاں پہ ٹو نہیں چاہیے اس لئے آپ اس کو کیا کر دیں سٹوڈنٹ اندر 4 کو ملٹیپلائے کر دیں منس 4 ایکس کی ٹو سوری یہاں پہ منس پلاس نہیں آئے گا منس آئے گا منس کیا ہو جائے گا 4 ڈیوائی بائی ایکس کی ٹو اور پلاس منس منس اور 4 2 ڈا 8 پلاس کا کیا ہو جائے گا ٹویل اب کیا آجائے گا ہمارے پاس سٹوڈنٹ دیکھو ایکس کی ٹو پلاس ون بائی ایکس کی ٹو ہال کی ٹو منس 4 ایکس کی ٹو منس 4 ڈیوائی بائی ایکس کی پاور ٹو اب یہ ایٹ ہے اور یہ ٹویلو ہے کتنے بجے گا پلاس کا فور اب دیکھو سٹوڈنٹ ہمارے پاس کنڈیشن بنتی آ رہی ہے جو ہمیں چاہیے اب دیکھو اس میں سے دوبارہ ان دو میں سے تینوں میں سے نہیں سٹوڈنٹ ان دو میں سے یہ جو دو ہیں نا ان میں سے صرف فور کاما لیں گے منس منس 4 کاما لے رہا ہوں آپ کو پتہ ہے دونوں کا سائن چینج کر دے گا منس ہے تو یہ اس کو کیا بنا دے گا پلاس اگر میں یہ بھی منس ہے تو پلاس بنا دے گا فور کاما لے جائے گا اوپر بن بج جائے گا ایکس کا سکیر اور اس فور کو میں نے ویسے رہنے دیا اب دیکھو میرے پاس سٹوڈنٹ یہ جو ٹرم آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے سیم آ رہی ہے تو اٹمینز میرے پاس اے مجود ہے اے کا سکیر ہے تو مجھے منس 2 آگے کیا چاہیے اے یہ اے بن گیا اور آگے بی ابھی رہنے دیتا ہوں اب 2 کس کا سکیر 4 کس کا سکیر ہوتا ہے 2 کا اٹمینز بی میرے پاس کیا ہے 2 2 آ گیا دیکھو چیک بھی کر سکتے ہو 2 2 دا 4 اور 2 2 دا 4 دوبارہ وہی 4 آ جائے گا اب یہ جو جس کے اوپر سکیر ہوتا ہے آپ کو کہا تھا اے ہوتا ہے جو دوسرے نمبر پر سکیر ہوتا ہے وہ بی ہوتا ہے تو فرمولہ ہم کملوز کر لیں گے یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے اے کیونکہ منس ہے تو منس کا فرمولہ ہوگا اور بی کیا ہے ہمارے پاس 2 ہے تو اس کے کیا ہو جائے گا ہول کا سکیر اب دیکھو سٹوڈنٹ ہول کا سکیر بن گیا آپ کو پتہ ہے جب بھی ہمارے پاس ہول کا سکیر بن جائے تو ٹیکنگ کیا لے لیتے ہیں سکیر روٹ آپ نے پھر فل فرم لکھنی ہے ٹائم کم ہے اس لئے میں لکھ رہا ہوں دیکھو اب سکیر روٹ جب لیں گے تو ایکس کا سکیر پلس ون بائی کیا ہو جائے گا ایکس کا سکیر میں نے اس کا کیا ہے 2 اور اس کا سکیر اور اس کا کیا جائے گا سکیر روٹ سکیر سکیر روٹ سے کر جائے گا سٹوڈنٹ ایکس کا سکیر پلس ون بائی ایکس کا سکیر میں نے اس 2 یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ آپ کا کیا ہے آنسر ہے اسی طرح آپ سٹوڈنٹ اس کمپلیٹ کوشن کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سال کیا ہوا آپ کے سامنے ہے اس طرح آپ نے یہ کوشن کیا کرنا ہے سٹوڈنٹ اٹیمپ کرنا ہے یعنی کہ سال کرنا ہے اس کے بعد اس کا میں نیکسٹ پارٹ بتاؤں گا سٹوڈنٹ ان میں سے بھی کوئی ایک پارٹ سمجھاؤں گا اور دوسرا پارٹ آپ لوگوں نے خود کیا کرنا ہے کرنا ہے یہ آسکتا ہے اس میں بھی ہم نے وہی فرمولہ بنانے وہی ہمارے پاس ایکسر سائز ہے کونسی ہے 6.3 اور کوشن نمبر 1 کا ہم پارٹ کریں گے سٹوڈنٹ 8 پارٹ کریں گے اب کیا ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ کوشن کیا ہے دیکھتے ہیں موسیقی